بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس انسان کی جان کو اللہ نے محفوظ قرار دے دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا کے مرتقب نہیں ہوتے اور جو کوئی ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ زلت کے ساتھ پڑے رہیں گے سورہ الفرکان کی آیات سرسر تا انہتر کا ترجمہ آپ کے سامنے بیش کیا گیا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمازے آج بدھ ہے یکم شعبان المعظم چودہ سو چھتی سجری بیس مئی سن دوہزار بندرہ ہے آپ سب کو دیکھنے والوں کو اور تمام علمی اسلام کو شعبان کی بہت بہت مبارک باد ہو آج کے موزم میمان کا آپ سے تعریف کرائے دے تھے پاکستان کی نامور تعلیمی شخصیت کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ڈاکٹر مغیس مدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں سر اسلام علیکم والیکم اسلام سر آپ کی جات سے ہم بڑھنا چاہیں گے آج کے نوائے وقت ٹوڈے کے جانے رزیزن آج کی نوائے وقت کی لیڈ سٹوری ہے دو اہم خبریں ہیں وزیراعظم پاکستان کا بیان بھی ہے اور سانہ سفورہ کے مجرمان کی گرفتاری کے حوالے سے خبر ہے کسانہ سفورہ کی چار ملزم پکڑ لیے وزیراعظم سید قائم علی شاہ کا یہ کہنا ہے وزیراعظم نواز شریف نے انہیں مبارک بات پیش کی ہے کراچی آپریشن درست سندھ میں ہے دہشت گردی ختم کریں گے وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کا یہ بیان سامنے ہے میریٹ پر قائم ہے تھرڈ کلاس سفارشی کو پروموٹ کرنے کا جواز نہیں وزیراعظم آپ کو میس گائیڈ کیا جاتا ہے خورچید شاہ قومی اسمبلی میں گیس انفرسکچر ڈیویلپنٹ بل منظور تریک انصاف متعدہ اور جماعت اسلامی کا شدید ہنگامہ ثابت ہو گیا قانون نافذ کرنے والی ادارے ٹھیک کام کر رہے ہیں وزیراعظم رو پاکستان کے حالات خراب کرنے میں ملوے سے ملزموں نے اعتراف جرم کر لیا قائم علی شاہ ماسٹر مائنڈ بہاولپور سے پکڑا گیا ذرائے وزیراعظم سے بحریہ کے سربراہ کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر مغیسلتین شیخ صاحب سے ڈاکٹر سانہ سفورہ کے ملزم پکڑ لیا ہے وزیراعظم نے یہ کہا ہے اور وزیراعظم پاکستان نے مبارک بات بھی قیش کی ہے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ روحی پاکستان کے حالات خراب کرنے میں ملابس ہے مبارک ہو جی اگر گرفتار ہو گئے ہیں وہ بڑی دیر کی مئرمہ آتے آتے چار دن تک یہ قوم منتظر ہی اس بات کی کہ تفتیش کا کچھ سرائے نہیں ملے میڈیا کے اندر لوگ بڑے پریشان بیٹھے رہے ہیں کہ ہماری تمام ایجنسیاں ہمارے تمام ادارے اس کا سرہ تلاش کرنے میں اور اس کی سمت معلوم کرنے میں ناکام کیوں رہے لیکن پتہ جیلہ کہ وہ ناکامی نہیں تھی یہ ایک سٹرانگ ہومورک نتیجے میں بلاخر ان لوگوں پر قابو پا لیا گیا ہے لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو آج پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ اس میں راہ کا ہاتھ ہے میں اس کو اس کے ساتھ کنٹ کرنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان کو جو اس نے کام ماضی میں نہیں کیا اور یہ کرنے کے ضرورت ہے وہ یہ کہ راہ کی انوارمنٹ کے ثبوت اب لے آئے اس کو پبلک کے اندر اسپوس کیا جائے ورنہ اس کی حیثیت ایک روٹین کی سٹیٹمنٹ کی ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دہشتگردوں سے آنی آتوں سے نفٹیں گے اور کانو حرکت میں آ جائے گا کوئی حرکت میں نہیں آتا اس کے بعد میں بیان کے بعد لوٹنڈے ہو جاتے ہیں تو اگر ہمیں محسوس کرتے ہیں کہ جی راہ کی انوارمنٹ ہے میرا تو بلیو ہے کہ بڑے پلاننگ کے ذریعے پاکستان میں بڑی ہیوی انویسمنٹ کر رہی ہے مختلفی ریزیں پلوچستان میں کراچی میں کراچی آپ کا چونکہ سنت کا اڈہ ہے آکر پاکستان کے معیشت کا پورا کا پورا جو ہے لیور وہاں پر ہے لہذا وہ تو کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کہ اس کے اندر سٹیبلیٹی آئے اس کو ڈی سٹیبلیز کرنے کے لیے وہاں کچھ واقعات بھی ہو سکتے ہیں قوم آپ لڑ پڑے شیہ سنی لڑ پڑے اسمائیلی غیر مصبی سے لڑ پڑے اتنا تشدد پھیلائے جائے اتنا خون پھیلائے جائے کہ وہاں پر ڈی سٹیبلیٹس اور نام کی کوئی چیز نہ ہو اور ترقی نام کی کوئی چیز جو ہے تو اب یہ کر راہ اس میں انوار ہوئے سارے کھیل میں تو بھئی پہلے بھی آپ نے وزری آدم یوسف کرانی صاحب کو یہ انٹلیجنس والوں نے ساری ریپورٹس سارے ثبوت دیئے تھے جو انہوں نے مصر جا کر ہندوستان کے وزری آدم کو دکھائے میں سمجھتا ہندوستان کے وزری آدم کو بے شک نہیں دکھائیں انہیں دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہماری ساری ایمبیسیز کو ایکٹیو ہونا چاہیے پورے ویسٹ کے اندر یورپ کے اندر ایس ایشیا کے سہود ایشیا میں ہماری ایمبیسی کیا کرتی ہے ان کو یہ مٹریل سپلائی کیا جائے وہاں پر وہ بریفن دیں وہاں کے میڈیا کو وہاں کے ہائی اپس قسام علاقاتیں کریں اور انڈیا کا موں کالا کریں ہم تو یہ اپورجنٹی جو ایمس کر دیتے ہیں یہ اپورجنٹی انڈیا نے حاصل کرنے کی کوشش کی جب یہ واقعہ پیش آئے بامبے کا تو کس طریقے سے اس نے اپنا میڈیا کا موں کھول دیا اور اس کے بعد میں یہاں پر ہمارے میڈیا نے بھی ان کی سپورٹ میں گرتو کو شروع کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وقت آ گیا ہے کہ راہ والی بات جو ہے اگر if it is a myth تو پھر رہنے دیں آتا ہے لیکن if it is a reality تو پھر اس کے ثبوت evidence اور تمام چیزیں support کے اندر آپ public کے سامنے رکھیں گے جائیں گا ریالیٹی تو ہے آرمی چیف بھی فرما چکے ہیں ان کی statement بھی سامنے ہے پور کمانڈر کی statement بھی سامنے آئی اور اس طرح سے اعلیٰ جو قانون نافذ کرنے والوں کے حکام ہیں ان کی statement سامنے آ چکی ہے لیکن political جو leadership ہے پاکستان کی وہ اس میں تھوڑی سی محتاط ہے اس کی وجوہات کیا ہیں میرا اشارہ اسی leadership پر طرف تھا اصل میں ہماری موجودہ leadership جو وہ ہندوستان کے بارے میں ایک عام پاکستان مقابلے میں ایک different view point رکھتی ہے attitude wise اگر دیکھا جاتا ہے مسلم ڈیگ یہ وہ مسلم ڈیگ نہیں ہے جو پاکستان بنا لے ایک نقطہ نظر رکھتی تھی ان کا تجارتی اور معاشی انٹریسٹ ہے اور وہ معاشی انٹریسٹ ملک کا ہو تب بھی کوئی مزائقہ نہیں اصل میں چند لوگوں کا چند خاندانوں کا انٹریسٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں سے border cross کر کے ان کا مال بیکا کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ اور دوسری ہے کہ یہ بزر leadership ہے ہمارے ہاں سیاسدان بھی اور ہماری civil society اور ہمارا نانشور راہ کے بارے میں تو سوال کرتے ہوئے بھی جو اپالوجیٹک ہوتا رہا ہے یہ شاید پہلا موقع ہے کہ اپالوجیٹک آوازیں تب کی اور اب لوگوں نے میڈیا پر کھل کے اس کو discuss کرنا شروع کر دیا ہونا لوگوں اس کو کہتے تھے یہ conspiracy تیری ہے جی یہ تو conspiracy تیری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ٹائم ہے اس میں administration کو establishment کو حکومت کو اگلے step پر کھڑے ہوتے ہوئے راہ کو مکمل expose کر دینا چاہیے ان سارے واقعات event اور ان کے سارا طریقہ وارداد اور لوگوں کے بیان کی روشنی میں پوری دنیا میں ان کو ننگا کریں آپ بلکل ٹھیک اس سے فائدہ اٹھائیں آ کر ہم تو وہ جو سمجھا ہوتا ایکسپریس کا واقعہ تھا اس کے بارے میں کسی ملک کو جہا convention نہیں کر سکے جو ایک بہت بڑی حقیقت تھی یہ کراچی آپریشن کی بات کی جائے عزیر ازم نے کہا کہ کراچی آپریشن درست سندھ میں جاری ہے دہشت گردی ختم کریں گے آپ اس statement سے متفق ہیں یا پھر ابھی اور بہت کچھ کرنے والے کام ہیں حکومت کے بیش نظر جو انہیں کرنے چاہیے کراچی میں ام کی خیام کے لیے دیکھیں جی جو کام شروع ہوا تھا رینجرز کی حد تک اگر ہم دیکھیں آکے تو بڑی achievement تھی لوگوں کو بڑا اتمنان ملا تھا کہ یہاں واقعاً کچھ ہونے والا ہے لیکن over the period of time ایسا ہوا ہے کہ پتہ یہ چلا کہ جو پولیس ہے اور وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے اس کا رویہ جو ہے اس سارے معاملات کے اندر وہ نہیں ہیں جس کی توقع کی جا رہی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے اپنی کوئلیشن کو قائم رکھنا ہے ایم کیوں کی اور بیوز پارٹی کا جو اتحاد ہے اس کی جو سیمنٹنگ پاور ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے آپریشنز کو کو زیادہ زیادہ ڈسکرچ کیا جائے عملاً یہ بجائے کہ جو پولیس ہے جس کے بارے میں اب بات آئی ہے بڑی کھل کے کہ یہ جب تک پولیس موجود ہے کور کمانڈر کا دو گھنٹے کا اڈریس تھا اپنے کراچی میں میریٹ ہوتل میں اور انہوں نے کہا کہ بھی یہ تو ہنڈر پرسن پولیس ہوتی وہ ہمارے ساتھ نان کوپریٹیو رہی ہے اور میں آپ بتاؤں کہ یہ جو چھاپے ہوتے ہیں اور یہ جو انفرمیشن ہوتی ہیں بنادی وہ پولیس ہی کرتی ہے اور پولیس کی معاونت ہوتی ہے اگر اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے لیکن وہ ساری کے ساری آئی دی پولیس آئیز ہے سات ہزار بندے جو انہوں نے وہ وارٹر بوٹ کے اندر بھرتی کیے ہمیں آ کر جو بیٹھے میں روٹین میں جنہ کا کام صرف جلسوں میں جا کے نعرے مارنا ہے تو اب اس طرح کی مافیاں وہاں بیٹھا ہوا ہے یہ سب باتیں ہیں اس کے لیے خود بزارتے خود ایک بڑے اپریشن کی ضرورت ہے اور ایک بڑی سٹرونگ پولیٹیکل بل کی ضرورت ہے تب جا کے آپ اس چیز کو لے کے آگے ترسل کریں قائم علی شاہ صاحب کی حکومت اپنی ریٹ قائم کرنے میں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں آپ کے خیال میں کامیاب رہی ہے لیکن جی مسائل سے زیادہ کراچی کی لائن آڈو سیٹویشن آگے ڈومینٹ کر گئی ہے اور ان کو اس وقت یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ پیوز پارٹی کی جو حیثیت ہے اس کو سندھ میں کیسے بچایا جائے اس بچانے کی کشم کشمیں پیوز پارٹی کی ایکٹیوٹیز ہمیں نظر آتی ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر بلکہ مستقر قریب کے اندر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ پیوز پارٹی کا سندھ میں مستقبل کیا ہے ٹھیک ڈاکٹر بھی ایک اور بہت اہم معاملہ ہے اور کل سے وہ میڈیا میں آ رہا ہے ایکزیکٹ کے حوالے سے ایکزیکٹ کے دفاتے پر چھاپے ایکٹر ملازمین زیر حراست چیئرمنٹ سینٹ نے رپورٹ مانگی راول پنڈی اسلام آت کراچی میں دفاتے سیل ریکارڈ زب احساسوں کی تفصیلات طلب پہلے انکوائری کی جائے گی ایکزیکٹیز سندھ ہائی کورٹ میں ترخواست کمپنی سے دستاویدات کی تصدیق کا معاہدہ نہیں امریکہ رپورٹ نے دماغ کے پرخشے اڑا دی الطاو حسین بہت اہم معاملہ ہے شاہ محمود صفائی کا موقع دیں گے وزر دفاع جالی ڈگریوں کا معاملہ ایک دم سے سامنے آیا اور اس حوالے سے تمام سیاستدان بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں وزر داخلہ نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہمارے ناجرین کو بتائے گی یہ معاملہ ہے کیا اتنے عرصے سے کیوں اس طرح کا جالی کاروبار جالی دندہ چلتا رہا اس پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا پھر ایک امریکی اخبار میں خبر آئی اس کے بعد سے پنڈورا بوکس کل گیا دیکھیں شام صاحب بات یہ ہے پہلے پہ تو یہ ہے کہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ادارہ نوائبات کو اس کارڈیٹر کو جنہوں نے یہ سرخی نکالی ہے کیوں آپ یہ سارے اخبارات میرے سامنے پڑے ہوئے آ کر اس کی بینر لیڈ جو ہے وہ ایکزیٹ کے بارے میں ہے چینل کھر کے دیکھ لیں اوورلی اپسسٹ ہیں چینل سارے کے سارے لوگوں نے میریتن ٹرانسمیشن کی ہے دو دو گھنڈے تین تین گھنڈے چارچہ گھنڈے کی اگر آپ کل کا پورا ٹائم نکال کر دیکھیں پر چینل نوائبات نے اس خبر کو ایک نارمل خبر کے طور پر جہاں پر اس کا میریٹ بنتا تھا وہاں پلیس کیا ہے نوائبات کے آج اخبار کے اندر یہ بینر لیڈ نہیں ہے آسی صاحب نے کیا ان کو مبارک بات ہو میڈم کو مبارک بات ہو آگا ان کے اخبار کی میں بھی کوئی پروفیشنل یہ چیز دیکھنا چاہتا تھا مجھے آتے ساتھ ہی آج نوائبات کی یہ چیز نظر آئی تو میں نے کہا کہ اس کو میں آن سکرین جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں سیکنڈ چیز آپ نے خود اپنے گھتگو میں یہ سوال اٹھایا کہ یہ پہلے کدھر تھے آپ یہ بتائیں آپ خود یہاں میڈیا میں آ کر چھ سات مہینے سے جب سے یہ بول چینل کی بات آئی تھی یہ تو لوگوں کو پتا تھا یہ بول چینل ایکزیٹ کمپنی کے حوالے سے مارز وجود میں آ رہا ہے ایکزیٹ کا نام جو تھا کوئی نیا نہیں تھا چل رہا تھا اب ایکزیٹ ہمارے ملک میں ہیڈکوارٹر اس کا کراچی میں بھی ہو اسلامباد میں بھی ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کوئی خبری نہ ہو اور اگر نہیں خبر تھی تو پھر ہمارے لئے بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ اتنی بڑی ایکٹیوٹی جو ہے اس کے اندر ان کو علم نہ ہو سکا اتنا بڑا نیٹ ورک تھا ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ دو باتیں ہیں یہ سارے اخبارات اتنا شور کو مچا رہے ہیں یہ ان کا اور ہے اپنے حبی علی و بغز معاویہ یہ کسی اور بہت شور مچا رہے ہیں ہم کسی اور بہت شور مچا رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پاکستان کا نام بدنام ہوا پاکستان کی اندر ایک بہران کی کیفیت تاری ہوگی اس واقعے کے بعد یہ جو سرکے نگانے والے ہیں آکر ان کو یہ آ رہا ہے کہ شکر اللہ کے جو کابو آئے ہیں بول والے اچھا ان کو رگڑا تو جتنا رگڑا دے سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس طریقے سے جب یہ آ بھی گیا مارکٹ کے اندر تو یہ اپنی جگہ پہ رہے گا چینل اس جگہ پہ نہیں آ سکے گا اور میں آپ کو بتاؤں اگر یہ بول چینل شروع ہو چکا ہوتا بہت پہلے کا تو شاید بول چینل اور اگزیٹ کے بارے میں یہ صورتیار میڈیا میں نہ ہوتی بڑا ڈیفرنٹ ہوتی اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جادسادی کا کام ہے اس میں جو چیزیں میں نے پڑھی آکر تو میں تھوڑا سا میں اس کے بزارت کروں کہ ایک لسٹ دی گئی ہے یونیورسٹیوں کی اور یہاں پر ایک عام آدمی یا یہاں سے جو ہمارے دوست دیسی پی ایڈی ہیں کرتے ہیں ان کو بڑا موقع نہیں کہ لو یہ امریکہ کے اندر جناب پہ یہ انڈیگرین جالی ملتی ہیں بلا ملتا ہے آپ لسٹ اٹھا کے دیکھیں اس پوری لسٹ میں سے ایک یونیورسٹی بھی اسی نہیں ہے جو ایکریڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی آمیرکا کی ٹھیک فرسٹ اف آل جیسی ہے یہ چیز بڑی وضع ہونی چاہیے یہ آن لائن یونیورسٹی ہیں آن لائن یونیورسٹی ہیں کیا ہوتی ہیں آپ لندن میں چلے جائیں آپ رسل سٹریٹ میں داخل ہوں آپ رائٹ لپ جائیں کر نیچے بیسمن بنی ہوئی سیڈیاں چڑھ کے جائیں تو وہاں باہر ہے ایک یونیورسٹی کے چھوٹا تھا بول لگا ہوا ہے چھوٹا تھا نیم پلیٹ ٹائم پی اپاہر لکھا ہے کانٹیٹ میس بیری ٹھیک ہے آپ نیسی جاتے ہیں تو ایک موٹے سے پلیٹ والی خاتون بیٹے ہوئی ہے فیکس رکھ کر اس کا فیکس بھی آپ اسے لیٹر لکھتے ہیں وہ آپ کو فیکس کے در یہ جواب دیتی ہے آپ پاکستان میں بیٹھ کر وہ جواب محصول کرتے ہیں کہ دیکھو جی مجھے تو فرانج یونیورسٹی سے بیری نے خط لکھا ہے میں ایڈمیٹ ہو گیا ہوں یہ سارا جالی کاروبار یورپ میں بھی ہو رہا تھا امریکہ میں بھی ہو رہا تھا تو ان کے نوٹس میں بھی تھا ٹھیک ہے لیکن ان کا چونکہ ویریفیکشن میتھر بڑا سٹرانگ ہے انہوں نے اس چیز کی شاید پروانی کی اس لیے کہ ان کیاں ڈگری ویریفیکشن مکتی ہے ساتھ ساتھ جب آپ بھی امپلائیمنٹ دیتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیکھ کر چونکہ بات لنبی ہو گی آپ نے سوال کرنے ہو گے میں امریکن یوسٹی دبائی میں تھا کالجو کمیونکیشن کے انتر انہوں نے میری ڈگری مانگی امریکن ڈگری کے امریکن ڈگری والے بندوں کو جگہ دیتے ہیں تو میں نے کہا جی کہ میں کافی بھیج کرتا نہیں کافی نہیں آپ کو اوریجنل بھیجنے پڑے گی میں نے کہا بھی میری زندگی کمائی ہے اگر تم سے ٹاک میں گم ہوگی اور میری تھے ٹاک میں تو میں تو مارا گیا انہوں نے کہا جی ہمارا طریقہ کاری یہ ہے میں نے وہ بھیجی انہوں نے 45 ڈالر جو تھے ماہ کے ایک کمپنی ہے جو یہ کام کرتی ہے اس کے طرح یونیورسٹی فائیوہ بھیجی ویریفیکشن کے لیے جی وریفیو ڈیڑھ مینے میں وہاں تھا جب ڈیڑھ مینے کے دورانی ٹوک وان منت اب آپ یہ دیکھیں کہ اس لیے میں نے بتایا نا کہ ان یونیورسٹیوں کو اس کے ساتھ بالکل عمل کا مہینڈ نہ کیا جائے ایتر شام صاحب کیا پاکستان کی یونیورسٹیوں میں جالسہ یہ جالی ڈگرییں نہیں ہوتی ہیں یہ ایم این ایز یہ ایم پی ایز یہ تو پورا پندورہ آپ آئیں آپ پتہ نہیں پنجاب یونیورسٹی کی جالی ڈگرییں آتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ خوست ہے ان کے پاس بھی ان یونیورسٹیوں میں سے بے شمار لوگوں کی یونیورسٹی کے ڈگرییں ان کے پاس ہوں پنجاب یونیورسٹی کا اپنے مثال دی پنجاب یونیورسٹی پر یہ اعظام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے صاحب کو دیریازم یونیورسٹیزہ گلانی کے بیٹے کو جالی ڈگری دی وہ کیس چل رہا ہے نیب میں تو اور اس سے پہلے بھی یہاں تو جالی ڈگرییں نہ صرف دیریازی ہیں بلکہ جالی پی ایجری بھی یہاں پر آتے ہیں اور مسلم ٹاؤن کے اندر ایک یونیورسٹی قائم کی گئی تھی میں امریکہ میں تھا تو انہوں نے پاکستان کا اخبار دیکھا کہ اس وقت کے وائد شانسلر پریس کامفرنس میں لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ڈگری اتنے میں بکتی رہی ہے یہ ڈگری اتنے میں بکتی رہی ہے اس مسلم ٹاؤن پنجاب یونیورسٹی میں جہاں پر ایک مکان میں یہ قائم کی گئی تھی کسی نے لیتے تفسرہ کیا شہر مانی چاہیے انہیں صفحہ دے دینا چاہیے تھا تو مجھے یہ وقت بھی یاد ہے اب آپ دیکھیں کہ انڈیا نے جب یہ خبر چھپی تو فوری طور پر انڈیا والوں نے جب وہاں پڑھ رہے تھے انہوں نے اس اخبار کی کٹنگ لے کر ساری یونیورسٹی امریکہ کے جاتے ہیں ان کے انٹرنیشن سینٹر میں پاکستان کے خلاف خوب راپیگنڈا گیا کہ جتنے پاکستانی پڑھ رہے ہیں جتنے پاکستانی یہاں پڑھا رہے ہیں ان سب کے ڈگریوں کو واریفائی کرو آ کر اس لیے کہ ان کیاں تو جالی ڈگری ہوتی ہیں مجھے جالی ڈگری آئی ہیں ہمیں بلایا گیا ہماری ڈگری کو جنرل انٹرنیشن سینٹر میں پاکستانی کو ڈگری کی ویریفیکیشن ہوئی میں یہ بتاتا ہوں کہ چھوٹی تھی خبر کا انٹرنیشنل امپیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ملکہ آپ کے بچے آپ کے لوگ جو پڑھے ہوتے ہیں سارے کے سارے جائز بھی اور دوسرے اب آپ سمجھتے کہ اس خبر کے بعد اور اس واقعے کے بعد سے پورے پاکستان کی تعلیمی نظام پر یورپ کے اندر ایک سوالی نشان کڑا ہو گیا ہے اب اس کا تدارو کیسے کیا جائے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس کا روشن پہلو دیکھ رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ ساری سٹوری جو ہے وہ صحیح ہے پہلے تو تحقیقات ہونے چاہیے کہ سٹوری صحیح بھی ہے تحقیقات ہو اور میرٹ ہو چیز سامنے آئے لیکن اس کے بعد اگری بات جس کا مجھے شک ہے کہ پھر اس پولیٹیکل ویل ہو کہ get this problem fixed ہمیں آپ کو آج بتا رہا ہوں اس پروگرام میں اور اس چیز کے کم ہی پانات ہیں کہ یہ بات غلط ہو ایک وقت آئے گا at the end of the day پتہ لگے گا کہ سب کوششیں ناکام ہو گئیں یہ اسی طرح یہ موجود ہیں یا ایک مختلف شکل میں موجود ہیں تو یہ آپ سمیتے ہیں کہ کوئی بڑے مگرمہ چو ہیں یہ ایک ایسا مافیا ہے کہ اس میں نا جانے کون کون لوگ شامل ہیں آ کر جن میں حکومتی افسر شامل جو لوگ وہاں پکڑے گئے ہیں وہاں پر ان کا یہ حکومتی آلہ افسران کے دوست بیٹھے ہوئے دفتر کے اندر موجود تھے کراچی میں جنہیں پکڑا نہیں گیا چھاپا مارا گیا لیکن وہاں سے نہ کوئی ریکارڈ اٹھایا انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی حکومت سیندگی اس کا رویہ وہاں اس کے بارے میں اور تھا اسلامباد کے اندر مدرد اخلاق رویہ اور تھا یہ چیزی بڑی میننفول ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات یہ ہے کہ اب تمام ادارے یونیورسٹیوں سے لے کر ہماری ارگنزیشن وہ کانشنس ہو گئی ہیں کہ اب جو بندہ بھی آئے گا پہلے اس کے ڈگری ویریفیکیشن ہو گی اور ڈاکس اب ایچی سی کے حوالے سے بھی زہر میں ایک سوال آ رہا ہے ایک کالر ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہم گفتگوک آگے بڑھاتے ہیں علی نواز صاحب امارس صاحب جی ملتان سے اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی علی صاحب میں ایک کی سوالیں نہ بات کر رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ اس ملت میں صرف انصاف کا آئے تھا کیونکہ مہاری عدلیہ بھی کریپٹ ہے اور غمران بکھ رہتا ہے جب سے کہ انصاف کسی معاشر میں انصاف نہیں ہوتا میں نے زفرالہ تھانس آرہ جائے جائے لیبر کورٹ کے ان کے خلاف ایک درخواست یہ لہور آئی کورٹ کو آج تیڑھ سار ہو گیا موضوع بشار ہوتا ہے بس موضوع بشار ہوتا ہے بس موضوع بشار ہوتا ہے جی ٹھیک ہے تینکیو بیرمار جی عبدالرحیم صاحب ہے مارس صاحب سعودی عرب سے اسلام علیکم عبدالرحیم صاحب اسلام علیکم عبدالرحیم صاحب اور کوئی وقت نیوز کو میں اسلام کرتا ہوں فلو بائی گا جی میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ ہمارا اپنا اپنا میڈیا اپنا وزیر داخلہ اپنا سب کچھ موجود باوجود ہمارے ملک کی خامیہ جو ہے بار ملک سے آتا ہے ہم پھر اوٹ جاتے ہیں ہمارے کتنا آتے ہیں آخر ہمارا ملک کی یہ کل میرا حیشت ہے یا نہیں ہے اور دوسرا بات یہ ہے ہمارا جو سارے سکورہ ہو یہ قائمان شاہ صاحب کو میں بولتا ہوں کہ تم نے یہ بیٹھایا کہا بیٹھا ہے بیٹھا ہے باپ نے اپنے اٹھایا ہے چار بند اپاگی کیا کہ میں نے پکر دیا مجھے تو کارچی میں وہاں نظر آ رہا ہے پہلے پنجاب سے حکمہ سے گر جاتے جب ہی کارچی سے گر جائیں گے وہ بن جائیں گے اللہ کرے یہ سے نہ ہو جائے مجھے نظر آ رہا ہے عبد الرحیم صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا دونوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا لیکن ہم بات کر رہے تھے ایچ ای سی کی کارکردگی کے حوالے سے اب ایچ ای سی کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیں نشان آگئے ہیں میرا ایک اپنے ناظرین کے ساتھ درخواست ہے کہ ان کے جذبات اپنے جگہ پر لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو موضوع پر بات ہو رہی ہے اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور سوالات بھی کریں تو ہم گفتگو کے سرسلہ دوبارہ سے اسی خبر کے والے سے بڑھاتے ہیں جاری ڈگریوں کا معاملہ ایچ ای سی کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں اب تو اٹھارویں تنویوں کے بعد ایچ ای سی کو بھی پروونشل سبجیک کے طور پر لیا جا رہا ہے وزیرا اللہ پنجاب نے پچھلے دورے اعلان کیا اس ادارے کی کارکردگی کو آپ کس طرح سے انیلائز کرتے ہیں لیکن جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں اب اس کے مثال ایسے دینا چاہتا ہوں پنجاب یونیورسٹری کے اندر کیمیکن انجینئرنگ کی فیکلٹی تھی وہاں پر فیکلٹی کے اندر ایک ڈین ہوتا ہے ایک ڈیریکٹر ہوتا ہے ایک صاحب میں ان کا نام نہیں لیتا ہے اس لیے پبلسٹی ہو جائے گی تو وہ بڑے تگڑے تھے تو وہ نام لیتا ہے ان کا بڑا کارنامہ ہے پروفیسر ڈاٹر زفراللہ تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کی یہاں دین تگڑہ ہوتا ہے کہ ڈیریکٹر اس نے کہا جی ڈی سیٹ دے زفراللہ ہو گئے تو یہ جو ہے نا ایچی سی کے کارکردگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی لیڈرشپ کتنی پاورفول اگر وہ لغاری صاحب جیسی ہے جو ماضی میں تھی جس نے سٹینڈ لیا بینگ اسوسیشن اس اسوسیشن with people's party and then he paid the price for that اس طرح کا بندہ کوئی ہوگا تو میرے خواہ میں ویگ ویل موجود ہوگی لیکن اگر لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر کسی طرح کا خوف موجود ہے اپالوجیٹک ہے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکا ہے ایک اور بات بھی یہ جو سوموں کے اندر اچیسی بنی آگا یہ تو اور بڑی مہتاعت ہے اس کی کیا جرت اور ان کو اپائنٹ کرنے والے بندے صوبائی ہوتے ہیں صوبائی کمیٹیاں ان کی اپنی مرضی کی بنی ہوتی ہیں وہاں سے یہ بندے ہیں ان کو فننگ بھی آنی ہے سیکٹری ایڈوکیشن جیئے وہ آل انہال ہوگا وہ بیوروکریٹر کا وہ ان کا سنٹر میں بیٹھے گا سر یہ ہل نہیں سکتے تیازہ ان سے کوئی توقع کہ یہ کوئی انڈیپنڈنٹ سٹیپ لے سکیں گے مجھے ان کی اٹانوی پر شک پڑ گیا ہے کپیسٹی بھی نہیں ہے اور اٹانوی بھی نہیں ہوگی کپیسٹی اور اٹانوی بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس پر مزید گفتگو بھی ہوگی مزید خبریں میں شامل کریں گے ایک بریک پر جانا ہے ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ورکم بیک ناظرین کچھ مزید خبریں بھی ہیں آج کے نوائے وقت کے فرنٹ پیج پر ان کو حصہ بنانا چاہیں گے شہباز شریف صاحب کی زرستدارت اجلاس ہوا بہت اہم اجلاس تھا بہت اہم فیصلے ہوئے بیمار اور مردار جانور کا گوشت فروخت کرنے والوں کو آٹھ برس قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ ہوگا غیر میاری خوراک سے حلاقت پر بھی دس سال قید تیس لاکھ جرمانے کا فیصلہ مکروح کاروبار میں ملوث افراد کی جگہ جیل ہے یہ کہنا ہے وزیرالہ پنجاب کا عوام کو کسی صورت ان مافیاز کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا اجلاس اختاب شہرازی برادران کی ملاقات دوکس اب بہت اہم فیصلہ کیا گیا ہے پچھلے گدشتہ دنوں سے اس طرح کی خبریں تواتر کے ساتھ آ رہے تھیں کہ کس طرح سے مردار جانور کا حرام جانور کا گوشت جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے اور عوام کو پتا بھی نہیں ہوتا آپ ان اقدامات کو پنجاب حکومت کے احسن قرار دیتے ہیں یا پھر ابھی مزید کرنے والے کام بہت سے ہیں جو اس تناظر میں کیا جانے چاہیے ہیں صرف یہ ہوگا کہ جو بندہ پکڑا جائے گا ہاں اس کو سزا جو ہے بڑی ٹھیک ٹھاک مل جائے گی اگر اسے ثابت کیا جا سکا اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی وہی سوال ہے پولیٹیکل ویل کا کہ فیصلہ تو بڑا اچھا کیا خبر بھی بڑی خوبصورتیں آ کر ہیں شہباز شریف کی حد تک ان کا ایک اپنا سٹائل ہے کام کرنے کا اور بڑی پولیٹیکل ویل رکھتے ہیں لیکن نیچے ساری مشینری جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو اس کا حال ہے کیا یہ لوگ جو گوشت کے سارے معاملہ کے سپروائز کرتے ہیں کیا وہ خود اس کسی معافیہ کا ایسا تو نہیں ہے اور کیا آپ نے اس کی تثیر کر دی ان لوگوں کو فارق کیا ہے کیا خدا طرح بندے آ کر جو انسانیت کو بچانے کے لیے اس ساری ناگائز حرکت سے بچا سکیں اس طرح گلوں کے ہاتھ میں یہ کاروبار دے رہے ہیں آپ یہ نہیں دے رہے ہیں یہ بہت بہت سوال یہ نشان ہے How you get it implemented یہ ایک سوال ہوگا یہ ٹریفک نہیں آتھ کڑے کر کے آپ نے کر دیا اس میں آپ کی اندر جو تمہہ ہے لالچ ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اس کے اندر آپ کو اپنا discipline سامنے لانا پڑے گا اس کے اندر آپ کو اپنی ایمان کو لے کے آنا پڑے گا تب جا کر یہ چیز ہو سکتی آپ اندھا لگیں باہر کے دنیا میں consumer society بنتی ہے معاشرہ کو بھی کھڑا ہونا چاہیے باہر کے دنیا consumer society یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ خریدنے والا کہتا ہے میرے حقوق اور وہاں پر میں اوضلوں میں تھا تو میں دیکھا ہم کی ان کی جو اسپیٹر آتا تھا یہ جو ہمارے گوشت دیکھنے والے ہیں ان کا اسپیٹر آیا اس نے میرے سامنے اونی پکٹ کے زمین فرش پر یوں کر کیسے ماری اور اس کے بعد نے اس نے ماں پر جانا اس کو چٹ دے دی کہ تمہاری تو زبائی ٹھیک نہیں ہے بلکت صحیح تو بات اثر میں یہ ہے کہ ہم لوگ اگر خود اس اثر میں کہ دیکھتے ہوئے کہ ہم حرام اور حلال میں کیا مہتنیز ہیں تو بھی یہ مسئلہ پیشنا ہے حلال authority کے حوالے سے بھی بتائی گا اور اگر ہم گلف میں دیکھیں تو وہاں پر اس پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے خاص طور پر فوڈ کا جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کی بہت ساری authorities ہیں جو کہ چیک کرتی ہیں اس کے بعد ان کو کاروبار کرنے کی جازی جازی پاکستان میں ایسا نہیں ہے حرام گوش کے بارے میں بتائی گلف فہم ہی یہاں پر ایک ہوتا ہے جی کہ یہاں یہاں اس برگر میں میں نام نہیں لیتا کہ جی حلال گوش ملتا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے حلال گوش ملتا ہے وہ حلال ضرور نہیں حلال ہو آکے وہ حلال ہو سکتا ہے لیکن زبیہ نہیں ہوتا ٹھیک وہ چھٹکا ہوتا ہے مرگی حلال ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کا زبیہ نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے حلال آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے تو یہ ایک بڑا دھوکہ تھا بارک دنیا میں امریکہ میں لندن میں جائے ہیں بارکنگ اسٹیشن کو اوپر وہ لکھے لگا ہے وہ یہاں پر اپنے تیل سے بنا ہوا وہ آج سے بنا ہوا پیزا ملتا ہے اور اسلامی پیزا ملتا ہے اس میں تو وہ میرے سامنے ایک سے کھایا اس نے کہا جی اتھے اسلامی پیزا ملتا ہے کہنا ہاں کہنا میں نے نہیں چاہیئے تھا اچھا اس طرح کے لوگ تو میں ایک ادارش کرنا ہوں کہ اثر میں کنزیومر کو کانشیس ہونے کے دروہت ہے امریک بھی تو کھڑا ہونا اپنے رائیڈس کے لیے ان کی بھی تنظیمیں بنیں کنزیومر سوزائیڈی وہ بھی آگے ریئیڈ کریں وہ بھی پلیکارڈ لے کے کھڑے ہو جائیں وہ بھی ای میلیں دیا کر وہ بھی سیور سوزائیڈی کہاں ہے سیور سوزائیڈی یہاں پر صرف پولیٹیکل معاملات بھی نکلتی ہے اچھا ایک اور بھی چیز مشاہدے میں آئی ہے کنزیومرز کے حقوق پر بہت دڑاکہ ڈالا جا رہا ہے وہ اس میں بہت ساری کمپنیز بھی شامل ہیں اس میں ٹیلیفون کمپنیز بھی شامل ہیں اس میں موبائل کی کارڈ بیچنے والی کمپنی بھی شامل ہے جو کہ فوراں آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کتنے روپے آپ کے بیلنس سے کر جاتے ہیں پھر اگر ہم دیکھیں خوردنی اشیا کی طرف دیکھیں تو کلو یا آدھا کلو کا وزن پورا نہیں ہوتا اس کے اوپر لکھا تو ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کلو چیز دی جائے گی لیکن جب آپ تولیں وہ کم ہوتی ہے چار سو گرام یا ساڑے چار سو گرام ہوتی ہے پورے آدھا کلو یا کلو نہیں ہوتا تو یہ سارے کی سارے فراڈ ہو رہے ہیں کنزیمرز کے ساتھ ان کو لوک آٹفر کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کا نوٹس لینے والا کوئی نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو تا ہوں اس کی مثال ایسا ہی ہے اور میں میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں میں نے آج تک کبھی کوشت دینے کے بعد تو لنے کوشت نہیں کی کتنا کوشت ہے میں نے آج تک پیسے دینے کے بعد واپس لے کر گنتہ بھی نہیں جن میں ڈال لیتا ہوں یہ ہمارا فالٹ ہے جو بندہ کانشس ہوگا کہ میں یہ غزہ لے کر جا رہا ہوں یا میں نے پیسے دیئے ہیں آکر مجھے دیکھنا چاہیے اتنا وقت بھی ہو اس کے پاس صحیح اور اس کے بعد یہ سب چیزیں کرنے کے بعد پتا کیا ہوتا ہے کوئی کہتا ہے یا یہ چیز سیکھ رہی ہے ٹھیک نہیں ہو رہا اور وہ اپنی ذمہ داری بھولی نہیں کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا تو تیرا رول کیا تھا کیا تو اپنے قدر کے مطابق کھڑا ہوا آ کر اس کو پورٹس کرنے کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اوروں کے ساتھ بھی ہو کوئی اور کر لے گا ہم یہ سارے کام حکومت پر ڈال کرنے کے کام یا ہمیں کسی اور پر ڈاوٹے ہیں تو بھی اور اٹھے گا تو وہ جلوس نے کہا دے گا میں اپنے کار پڑھا رہا ہوں ٹھیک تو ساری سوسائٹی کو متارک ہونا پڑے گا ناظرین ڈاکس آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی یہ حکومت کی ذمہ داری ہیں اپنی جگہ پر آئے ہیں لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہیں کہ جب ہم چیز کوئی لینے جائیں تو وہاں پر چیک کریں کہ ہمارے ساتھ کئی دھوکہ تو نہیں کیا جا رہا اور اگر کئی فراڈ کیا جا رہا ہے تو سارے فدالتیں بھی یہاں پر موجود ہیں محتسب کی دالتیں موجود ہیں ہم وہاں پر جا سکتے ہیں کپلین کر سکتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے ہمیں جانا چاہیے اور اسی طرح سے جو لوگ بائی مانی کرتے ہیں جو لوگ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں ان پر کابو پایا جا سکتا ہے کچھ بزید خبریں شامل کرنا چاہیں گے اور زمبابی کرکٹ ٹیم کے حالے سے خبر ہے زمبابیان کپتان کا یہ بیان ہے کہ پاکستان آ کر خوف زیادہ نہیں خوشی ہے مسکراہٹیں واپس لانے کے لیے موجود ہیں سیکیروٹی انتظامہ دے کر متاثر ہوئے چکم بورا کرکٹ کھیلنا اور امن چاہتے ہیں سربرا کرکٹ ٹیم زمبابی دو ٹی ٹوینڈی پانچوں کے لیے پندرہ رکنی پاکستانی ٹیم کا اعلان شعاب علیکم عقمل محمد سمی اور دیگر کی واپس بھی ہوئی ہے ڈاکس آپ باپ بہت زیادہ فین ہیں کرکٹ کے والے سے اور یقیناً آپ بیٹ دیکھنے تو جائیں گے کتنی اہمیت کی حامل قرار دیتے ہیں اس خبر کو کہ زمبابیان کے لیے ٹیم چھ سال کے بعد پاکستان کسے زمین پر موجود ہے تو اس سے اس کے کروں گا پہلا ایسا ٹیم کے بارے میں دوسرا ایسا اس کا جو آپ نے ان کے دورے کی بات کی دیکھیں جی مجھے تھوڑا سا میڈیا میں تھوڑا سا اعتراض ہے زمبابی کی ٹیم ہے ہی ہمارے چینل میں دیکھ رہا ہوں ایک ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں اپروپریئٹ کوریج اور اس میں آپ کے ایکسائٹمنٹ بھی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو اناؤنسر اینکر زور لگا لگا کے بور رہے ہیں میدان بھر جائیں گے شاہین جھپٹیں گے یہ کیا ہے ایکسائٹمنٹ تو ہے نا شاہین جھپٹیں گے یہ سب چیزیں یہ بڑھکیں شڑکوں والی لینگویج یہ نیوز کی خبر کی لینگویج نہیں ہے ایک تو نارمال خبر ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پورے پورے پروگرام کیے ہیں کہ راستے ادھر سے بند ہیں ادھر سے بند ہیں ادھر سے بند ہیں تو سیکیورٹی کا سخت خوف پیدا ہو گیا کہ جو آدمی جانا چاہتا ہے ٹکٹ لے کے بھی گھر پیٹ جا کہ گھر والے کے بیٹا نہیں جانا اس میں تو میڈیا کے لیے بھی کافی سختی کی جاری ہے میڈیا کے لوگ بھی صحیح طرح سے نہیں جانا سختی کرنا دیکھیں اور ہے لیکن سختی کی پبلسٹی نہیں کرنی چاہیے آپ اپنا انتظام پورا رکھیں آپ کوئی قصر نہ اٹھا رکھیں لیکن کیا ضرورت ہے میڈیا کو یا میڈیا کو اجازت دینے کی اس بات کی کہ میڈیا کو اندھا جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ جگہ جگہ پہ باہر کڑے جو رکاوٹیں ہیں اس کے بارے میں اور راستے بدل دیے گئے ہیں یہ ہو گیا ٹیم ادھر سے آئے گی پھر ادھر سے بھی آ سکتی ہے یہ میڈیا انویسٹی کو رپورٹ کر رہا ہے پس نانسنس کہ یہ پاکستانی میڈیا کے یہ کام ہے کہ وہ رانوائی کرتا پھر ہے انہوں نے حرامزادوں کو جنہوں نے ان کو بتانا ہے کہ وہ ادھر سے آئیں گے انہوں پر حملہ کریں ایک بات اس کو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پکڑ کی ضرورت ہے اور یہ جو میں اس کا آپ کی معذرت خواہ بھی ہوں لیکن یہ جو ٹیم ہے آپ دیکھیں اس میں جو پرانے بندے رکھیں آپ کو یہ موقع ملاتا ہے یہ ایک ہلکی بلکی ٹیم آئی تھی اس میں آپ اپنے نئے بچوں کو ٹرائی کر لیتے ہیں نئے بچوں کو موقع کم ملے گا اپنے ملک کے اندر پہلی مرتبوں نے کھیلنے کا موقع ملے گا ٹیم ذرا کمزور تھی یہاں پر آپ سارے نئے بچے جو تھے حتیٰ کہ حارس جیسے بندے ہیں وہ بیس میں شامل نہیں ہیں اچھے خاتے کھیل رہے تھے اب یہ تو پرانے بندے ہیں اگر ہم نے آئندہ کے لیے ایک نئے ٹیم بنانی ہیں تو یہ میرے خواہمی اپروچ جو ہے ٹیم بنانے کی یہ ٹھیک نہیں ہے ناظرین گفتگو اچھ سے ساتھ جاری ہے ہم پر ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو راکس آپ سے مزید گفتگو بھی ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا ورکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی کرکٹ کے حوالے سے تو آصف علی زرداری صاحب کا بیان بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا ہے فرماتے ہیں کہ سیاست کو کرکٹ سمجھنے والے جیل برداشت نہیں کر سکیں گے دیکھیں گے عمران مچھر کیا کرے گا زرداری جیلوں سے نہیں ڈرتے حکومت اور کپتانی میں بڑا فرق ہے الیکشن نتائج نہیں مانے جمہوریت کے لئے اسمبلیوں میں بیٹھیں سانے آرمی پبلک اسکول سے پہلے اقلامات نہیں کیے گئے خیبر پیکے میں جالی بختونوں کی حکومت ہے سپورا گورٹ ملزموں کی گرفتاری پر سندھ حکومت کو مبارک بات پھر ایک اور عمران خان صاحب سے ہی جوڑی ایک خبر ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کی خلاف ذابط اخلاق کی خلاف ورزی کا نوٹس لے لیا ہے زرداری صاحب کی بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے انڈائریکٹری ٹارگٹ کیا ہے عمران خان صاحب کو کہ سیاست کو کرکٹ سمجھنے والے جیل برداش نہیں کر سکیں گے دیکھیں جی میں آسو زرداری صاحب کی تقریبیں سن رہا ہوں کراچے میں بھی کیے انہوں نے تقریب یہاں بھی کیے یہ تقریب جس میں بھی لکھی ہے نا ان کے سیاسی اعتبار سے بڑی زبردست تقریب لکھی تھی یعنی جس میں انہوں نے اپنے عیب تو چھپا لی ہے وہ سامنے نہیں آنے دیا اپنی کارکردگی کی طرف لوگوں کی توجہ اٹھا کر انہوں نے پریشر ڈال دیا کہ کے پی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا اور پھر مزاقہ موضوعی بنایا کہ کرکٹ اور چیز ہے یہ پھر انداز بھی زرداری صاحب کا بڑا جارحانہ تھا اس کے اندر ان کی ایک پریشانی بھی شامل تھی اور پریشانی یہ ہے کہ یہ جو ایم کیوں کے خلاف جو آپریشن ہوا ہے سارا کچھ ہوا ہے اس کے اندر پیوز پارٹی خوش نہیں ہے اور وہ اس لیے خوش نہیں ہیں بلکہ اس لیے خوش نہیں ہے کہ انہیں ڈھا رہا ہے کہ اگری باری ان کی آئے گی صبح سندھ کے حوالے سے لیاری گینگ کے حوالے دوسرے معاملات میں کہیں رگڑا نہ کھا جائے یا اس کے نتیجے میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ سندھ کی حکومت ختم ہو جائے اور وہاں پر گورنر راج نافذ دے اور جمہوریت کو خطرہ ہے تو یہ ساری باتیں انہوں نے وہاں جا کر کہیں ہیں وہ پیوز پارٹی کی ریوائیول کے لیے نکلے ہیں اور صاحب انہوں نے بلاول کی آمد کی بھی نبی سناتی ہے کہ دوبائی سے وہ پاکستان پہنچنے والے ہیں پیوز پارٹی کی آپ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا پوزیشن دیکھنا ہے پاکستان کی سیاست میں وہ سندھ تک تو محدود ہو گئی ہے اور آپ سمیتے ہیں کہ اب وہ پشاور زرداری صاحب پہنچے ہیں کہ کسی طرح سے پیوز پارٹی کو دوبارہ سے ری آرگنائز کیا جا سکے تو وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائیں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آمد سے پیوز پارٹی کو ایک نئی جہد مل سکے گی ایک نئی اس کے اندر روپوں کی جا سکے گی دیکھیں جی پلانر تو زرداری صاحب سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے اچھا حکمت عملی میں تو ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے اور یہ تو اپنے جگہ ہوگی حکمت عملی بھی ہوگی سٹریٹیجی بھی ہوگی پلاننگ بھی ہوگی لیکن وہ ایکزیکیوٹ نہیں ہو سکے گی اس لیے کہ جب تک اس میں عوام کی شمولیت نہیں ہوتی عوام کی شمولیت زرداری صاحب سے نہیں ہو سکتی ہاں مجھے کہہ رہا ہوں کہ بلاول آ کر آئے اور بلاول آیا اور وہ ڈیلیور کر گیا تو پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اس ملک کے اندر ایک نیشنل موڈ ہوتا ہے کہ یہ چیز کا ایک ہوا چلتی ہے اور چونکہ وہ ینگسٹ ہوگا اس کی ایک اپنی اٹریکشن ہوگی جذباتی بھی بہت ہے دوسری بات ہے کہ لوگ اس کے لیے فیلنگ پیپلز پارٹی کے ورکرز جو فیلنگ اس کے لیے رکھتے ہیں وہ کسی اور کلیر نہیں رکھتے تو ان کے ٹیمپوں میں ان کی پاور میں ان کی جرت میں بھی اضافہ ہوگا اگریسیو ہے وہ تو یہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ آنے کے بعد کیا صورتی حال ہے وہ اس کی لیڈرشپ اور سٹیسمنشپ کا امتحان ہوگا ایٹیز کی دہائی میں جب محترمہ پاکستان تشریف لائی تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بہت ینگ تھی اور پورا لاہور بھر گیا تھا ایک تاریخی مناظر تھے وہ بھی اب آپ سمجھتے ہیں کہ اسے درہ کے مناظر ہمیں بلاول صاحب کی آمد کے بعد بھی ملکی سیاست میں دیکھنے میں آئیں گے نہیں بیسے تو نہیں ملیں گے بیسے نہیں ملیں گے اس لیے دیکھیں بین ازیر کا قیشتیہ تھا کہ ایک مارشلائی دور ملک کے اندر مسئلہ طرح بڑے طویل عرصے تک کھٹن تھی جب وہ آئی ہیں آکر تو ظاہر ائرپورٹ سے لے کر وہاں تک لوگوں کے اندر ایک واحد اپوزیشنل پاورفل لیڈی کی طور پر وہ ادھری ہیں اب جو معاملہ ہے وہ یہ نہیں ہے اب یہ ہے کہ یہاں تو لیڈروں کی پوری پوری فوج موجود ہے اور پارٹیاں بھی جنہیں تحریک انصاب ایک نئی پارٹی کے طور پر ایک پاپولر پارٹی بن چکی ہے اس کا وجود ہے پیوز پارٹی کا وجود ہے ایم کی ام کا وجود ہے تو یہ پارٹیاں آرہی ہیں اس کے اندر اور لیڈی شپ آگے جو لیڈی شپ دیکھا جائے تو اب جماعت سلامی کو بھی نہیں مل گئی ہے سراج اللہ کی صورت میں تو یہ جو شخصیات کا جو ایک ہوگا اس کے اندر صرف وہ تنہانی ہوگا اس کے اندر جو سلائس ہے وہ تقسیم ہوگا اچھا اب کچھ عالمی منظر نامیں اگر ہم جازہ لیں تو مصر کی صورت ہے اللہ صرف ہمیں کافی گھمبیر دکھائی دیتی ہے صدر مصر محمد مرسی جنہیں معذول کیا گیا فتح السی سی جو کہ انہیں کے پوائنٹ کردہ آرمی چیف تھے انہیں نے ان کو اٹھایا پھر خود قابض ہو گئے اور اب ان کی عدالتوں نے جو فیصہ دیا ہے محمد مرسی صاحب کو سزا موت کے والے سے اور اخوان کے دیگر لیڈیشپ کو اس پر پاکستان نے کوئی ردعمل شو نہیں کیا ہے امریکہ نے ردعمل شو کر دی ہمارا دفتر خارجہ خاموش ہے کیوں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں پھر دوبارہ کہ آپ نے اس پروگرام میں اس مسئلے کو پر سوال کیا مجھے اگین حکومت کی بات بات میں آتی ہے ہمارا میڈیا بھی اس پر خاموش ہے آپ مجھے بتائیں اتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں سیاست کے سیاست کے اتنا بڑا ظلم ہو گیا اتنا بڑا ظلم مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش میں ہو گیا وہاں پاکستان کے حامی لوگ جن کو پاکستان سے محبت کی سزا ملی وہ فانسی لگ گئے اس دور میں جبکہ فانسی کو سزاؤں کے خلاف اس ملک کے اندر سیور سوسائٹی مظاہرہ کر رہی ہے اور وہی سیور سوسائٹی ہوئی تھی وہ قبر الزمان کی شہادت پر مظاہرہ نہیں کرتی وہ عبدالقادر ملہ کی شہادت پر مظاہرہ نہیں کرتی وہ بھی انسان ہیں اور جبکہ یہ پتا ہے کہ یہ پروسیجر بھی غلط تھا عدالت کا اور وہ معایدہ اخلاف ورزی تھی جو سیونٹی میں پاکستان کے ترمیان ہوا تھا جب مجلگی پاکستان عددہ ہوا ہے تو اب ادھر آجیں اس صورتحال کے اندر تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ مصر کا معاملہ مصر پورے میڈلیس میں واحد ملکہ جہاں پر جمہوریت نے ابھی سر اٹھایا تھا اور گراس روٹ اور اخوالے مسلمون وہ تنظیمتی جنہوں نے اپنے پرانے طرز کو چھوڑ کر سوشل ایکٹیوٹیز اور لوگوں کے مسائل کرتے ہوئے محنت کر کے ڈیموکریٹر پاستر کے دریئے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا تھا اور موسیٰ صاحب امریکہ سے پی ایج ڈی اور مورسی صاحب کی ساری پارٹی جو ہے نا ایک موڈرٹ مسلم پارٹی ہے یعنی ان کے مقاملے سلفی بھی تھے جو سعودی سپانسر تھے وہ بڑے ہی ایکسٹریمیسٹ قسم کے لوگ تھے مورسی بیچارے کا تو قصور یہ بھی تھا کہ اس نے امام پر ایک امام باڑے کا افتاہ کیا تب ہی اس پر یہ ازام لگ گیا لیکن نہ تہرانیوں نے اس کے ساتھ دیا نہ سعودیوں نے اس کے ساتھ دیا نہ پاکستان نے دیا نہ پاکستان کے یا دیگر دانشوروں نے دیا نہ میڈیا نے اس کو ذکر کرنا مناسب سمجھا ظلم ہو گیا سیکڑوں عورتیں شہید کر دی گئے جو پورے رمضان کڑی رہی ہیں دھرنے پر دھرنا تو ہم نے یہاں دیکھا ہے نا اور اس تمام در سورتحال میں سعودی عرب کا کردار بھی بڑا نیگٹیو رہا تو اب یہ دیکھیں کہ وہ جو نیگٹیو رہا ہے اسی طرح ہم کہتے تھے کہ بھی جن کو جس جنرل سی سی کی حکومت کو آپ نے علاقوں ڈالر دی ہے اس سے کوئی وہ فوج بیجے جاں تو یہ بڑا علمی ہے مورسی اللہ نہ کرے اللہ میں کوئی سبب پیدا کرے ان کے پاس جانے کا لیکن میں آپ کو بتا ہوں مصر کی تاریخ بھری بڑی ہے صحیح کوتو شہید کے قربانیوں سے بڑی بڑی ہے یہ فانسی لگ گئے یہ لوگ اب کیا ہوگا اب وہاں کے لوگ جو اسلامی دین رکھنے والے ہیں ان کو ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ تم جمہوری طریقے سے جیت کے بھی آگا ہو لیکن تمہیں ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا تمہیں ہم نے اجزار میں بھی ایکسپٹ نہیں کیا جب تمہیں وان ایٹی سیون میں سے وان ٹوانٹی ٹو آپ کے نمائندے پی ایڈیز تھے اسلامی سالویشن فران کے اور حافظ قرآن تھے اور اس کو ان کو برباد کر کے رکھ دیا اب کہاں ہیں وہاں ڈیموکریسی اب ویسٹ جو ہے ڈیموکریسی کی ہیمورائیس کی بات نہیں کرتی جب ہلجیریا میں اسے تباک کیا انہوں نے خود کیا ویسٹ کلو آپ سمجھتے اقوام ابتحدہ کو یہ پانسی کے سزا رکھوانے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے رکھوانے کے جب تک کہ مسلمانوں کا پریشر جو ہے وہ اگزرٹ نہیں ہوگا موسیم ممہ میں واحد ترکی ہے جس کے طیب اردوان صاحب جب وزیراعظم ہیں انہوں نے آواز بلند کی ہے سب سے پہلے اس کے علاوہ کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس نے محمد مرسی کی سزا موت کو کنڈیم کیا ہو اوفیشل لیول پر پاکستان میں عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے لیکن ان کے علاوہ کسی سیاسی رہنما کو اور حکومتی سلطہ پر تو بلکل خاموشی ہے بلکل جی میں نے بتانا ہے کہ اثر میں یہ امریکن انٹریسٹ ہیں امریکن انٹریسٹ کے لیے کام کرنے والے فنکشنریز ہیں لہذا وہ کسی قیمت پر بھی ایسا کوئی کام ایسا بیان تک نہیں دینا چاہتے جس کی حصیت صرف بیان کی بھی ہو لیکن اس سے امریکہ ناراض ہو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آفری کا بہت عام موضوعات پر گفتگو ہوئی اور انشاءاللہ بشرت زندگی اگلی نشیسٹ میں بھی آپ سے بات ہوگی آخر میں فرمانے قائدہ عظم رحمت اللہ علیہ شاہر عمل کرنا چاہتا ہوں میمن چیمبر آف کامرس بمبئی مارچ 1947 کو قائدہ عظم رحمت اللہ علیہ نے خداب کیا اور فرمایا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ اور برادرانہ سلوک کیا جائے اسلامی تعلیمات نے ہمیں یہی سکھایا ہے یاد رکھئے کہ جو حکومتیں عوام کے اعتماد اور مرضی پر قائم نہ ہوں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی جمہوریت مسلمانوں کے رگ و پہ میں موجود ہے ہم نے ہمیشہ مساوات اخوت اور استقلال کو پیش نظر رکھا ہے اسلام میں ایسا موقع محل نہیں ہے جہاں کوئی فرد واحد اپنی من مانی کر سکے یقینا ہمارے حکمرانوں کے لیے مشل راہ ہے یہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کا فرمان اس پر ضرور غور کی جائے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو احتشام و رحمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ